اسلام علیکم دوستو میں ہوں رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رئیس احمد اوفیشل چینل کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس پی سی پی ایر گن ہے نووہ بسٹا کی لیوی ایتھن پی ایس آر ٹو باکس کو میں یہ ایسے آپ کو دکھا ہے تو نووہ بسٹا کی لیوی ایتھن پی ایس آر ٹو وڈسٹاگ میں آئی ہے پوائنٹ ٹو ٹو کیلیور میں تو اس کی انباکسنگ کریں گے اس کے بعد اس کا فل ریو کریں گے ایک کرسی ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے ہمیں یہ کیا حضرت دیتی ہے ٹو بیڈیو ڈبل پیکنگ کی ہوئی تھی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پارسل جانا یہ سیف پہنچتا ہے جی اب اس باکس کو اپن کرتے ہیں سیف پہنچتا ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورتیر گن ہے جی تو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی باکس میں کیا ہے اس کے بعد گن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو اس میں ہے جی دو عدد میگزین ہے جی دس سروں کا ایک میگزین ہے اوپر لکھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جی ایک کلکی ہے اور تین اور انگز ہیں یہ سلیک کا جل اور یہ اس کا مینول گائیڈ ہے بس اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف دو میکزین کچھ کچھ اورنگز ایک الکی اور ایک سنگل شاہ ٹری جو اس کے اندر لگی رہی ہے تو باکس کو کر دیتے ہیں بن اور اب بات کرتے ہیں لیبی ایتھن پی ایس آر ٹو کی آہ بیلسٹ گن ہے اور تقریباً جو اینا ویٹ کی بات کریں تو ساڑھے تین کیجی ویٹ ہے اس کا اور وڈ سٹاک ہے کافی خسرو سٹاک بنو ہے فنچنگ کوالٹی بھی کافی اچھی ہے یہ ربر بٹ پیٹ دیا گیا یہ نہ نرم ہے نہ ہارڈ ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ ریکوائل تو ہوتے نہیں ہے پی سی بی کا تو یہ نرم ہو یا ہارڈ ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا اس سے تو اب بات کرتے ہیں سٹاک کی تو چیک ریسٹ ڈونوں سائڈوں بھی ہیں لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈ ڈونوں جانا وہ یوز کر سکتے ہیں پسٹل گریپ پر چیک رنگ بنے ہوئے ہیں اور یہ آگے بھی اس جگہ بھر بھی چیک رنگ بنے ہوئے ہیں تاکہ اس کو ایم کرنے میں آسانی رہے اس کے بعد جی یہ سائیڈ لیور ہے یہ دیکھیں اس کو لوڈ کر کے چیک کرتے ہیں بلکل ایزی بلکل لائٹ بلکل لائٹ ٹریگر ہے اور اس کے اندر سپریسر سسٹم دیا گیا جس سے اس کی آواز کم ہوتی ہے کافی کم آواز آئی ہے تو اس سائیڈ پر دیکھیں تو اس سائیڈ پر جو مینویل سیفٹی دی گئی ہے اگر اس کو ایس پہ کر دیں گے تو سیف موڈ اگر ایس پہ کر دیں گے تو فائر موڈ ٹھیک ہے ٹریگر گارڈ پلاسٹک کا ہے ٹریگر میٹل کا ہے اس کے بعد جی سکوپ لگانے کے لیے پکٹینی ویور ریل دے گیا ہے بائیس ایم ایم اور گیار ایم ایم دونوں جو ہے نا اس پہ موٹ لگ سکتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ ریگولیٹر کی گیج ہے اور ایک سائیڈ پہ پریشر گیج ہے تو ابھی ہوا اس میں ایک سو بیس بار تک پھل ہے ریگولیٹر بھی ابھی جو ہے نا ایک سو بیس بار پر کھڑا ہے اس میں ہوا پھل کرنے کے بعد پر چلے گا کہ ریگولیٹر کتنے بار پر سیٹ ہے اس کا اس سائیڈ پہ اس پہ لکھا ہوا ہے لیوی ایتھان پوائنٹ ٹو ٹو کیلیور میں میں اس کی آہ کلوز تصویریں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دوں گا تو ہاں جی اس کے نیچے دو سکرو لگے ہوئے ہیں تو ایک جو ہے نا اس کو ڈی گیس کرنے کے لیے مطلب اس میں سے یہ نکالنے کے لیے اور دوسرا جو ہے نا ریگولیٹر کی اڈجیسٹمنٹ کے لیے تو اس کی سیٹنگ اس کو کھولے بغیر ہی کر سکتے ہیں ڈی گیس کرنے ہو تو بھی اور ریگولیٹر کی سیٹنگ کرنے ہو تو بھی بغیر کھولے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے بائی پور لگانے کے لیے بائی سیم کی پکٹینی ویور ریل دی گئی ہے اس پہ بائی پور لگا سکتے ہیں اور سلنگ لگانے کے لیے بھی ایک یہ سٹڑ دیا گیا ہے اور ایک اس ریل کے ساتھ جوانا ہول دیا گیا ہے اس پہ جوانا سلنگ بھی لگا سکتے ہیں باقی بیلسگ گیا اورophile شیپ میں لیکن سائز جوانا وہ اتنا بڑا نہیں ہے آ erfolgreich میں اکرائی کر سکتے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں اس کی ، ایک تو کرنے کلین کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جانے اس میںیر فیل کرتے ہیں اور اور پھر اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے ہمیں یہ کیا ریزلٹ دیتی ہے اور یہ بھی چیک کریں گے کہ ریگولیٹریس کا کتنے بار پر سیٹ ہے جی دوستو اس میں ایر بھی فل کر لی ہے اور اس کی بیرل بھی کلین کر لی ہے ریگولیٹریس کا فیکٹری سیٹنگ پر ایک سو اسی بار پر سیٹ ہے اور ایر ہم نے اب اس میں فل کی ہے دو سو بیس بار تک کیونکہ پمپ کے ساتھ ایر فل کرنا کافی مشکل کام ہے اور یہ وائس آور میں دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کے اس پارٹ میں میں نے مائک کیمرے کو لگایا لیکن مائک ورک نہیں کر رہا تھا آرڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی اس وجہ سے جانا میں آرڈیو دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے دوران تو اس کے لیے معذرت لیکن جو کیمرہ ٹارگٹ کے پاس لگا ہو تھا اس کی آرڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ آپ کو سنائی دے گی तो अभी FIFTY YARD पर اس کی accuracy test کریں گے Zero نہیں کریں گے صرف accuracy test کریں گے جس पैلڈ کے ساتھ اچھا result ملے گا اس پر پھر اس کو zero کریں گے تو اب ہی ہم use کریں گے B1-9q18G اور اس کے بعد JSB کے 18G 50 YARD पर اور دیکھیں گے ہمیں کون سا paylet अچھا result دیتا ہے جو अچھا result دے گا اس پر اس کو zero کر لیں گے باکیس گن کی پرائس میں بتا دوں بہت سارے دوست جانا یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پرائس نہیں بتاتے ویڈیو میں تو یہ جی نوے ازار پی کی ملی ہے ہمیں ویڈ ڈیلیوری ٹھیک ہے لیوی ایتھن پی ایس آر ٹو نو ویسٹر کی یہ پی سی پی ہے اور کافی اچھی بی سی پی ہے اس پہ سلگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی بیرل کافی اچھی کوالٹی کی ہے سلگ کا ریزلٹ بھی اس پہ کافی اچھا ہے اور جی ایس بی کا تو وہ بھی کمال ریزلٹ ہے تو ابھی ففٹی یارڈ پہ اس کے ایک اچھی ٹیسٹ کریں گے ہوا کافی تیز جل رہی ہے دیکھتے ہیں اتنی تیز ہوا میں یہ ہمیں کیا ریزلٹ دیتی ہے جی ایس بی کے ساتھ اور بی جان اٹھارا گرین کے ساتھ ٹھیک ہے جی ایس بی بھی اٹھارا گرین ہے اور بی جان کے بھی اٹھارا گرین کے پیلٹس ہیں تو کافی تریف سنی ہے بی جان کی تو دیکھتے ہیں بی جان کا ریزلٹ کیسا ہے ففٹی یارڈ پہ اور جی ایس بی کا ریزلٹ کیسا ہے اور ہوا کتنی تیز جلتی ہے اس کی آواز آپ کو وائس میں سنائی دے رہی ہوگی کیونکہ وائس اوبر جو ہے یہ بھی میں پیر بیٹھ کے کر رہا ہوں جس پائنٹ پہ میں نے گن کی اکریسی ٹیسٹ کی ہے جی دوستو جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مائک ورک نہیں کر رہا تھا ویڈیو کے اس پارٹ میں تو اب بھی وائس اوبر کر رہا ہوں میں دوبارہ تو میں بتاتے ہوں آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا بی جان کے پیلٹس ہم فائل کریں گے دوسرے کیمرے نے آڈیو ریکوڈ کی ہے تو اس کا جو ہے نا آپ کو سانڈ سنائی دے گا ٹھیک ہے تو اب بی جان کر سلٹ چیک کریں گے اس کے بعد جی ایس پہ اٹھارا گرین کا پچاس یارڈ پہ صرف پیلٹ لگنے کی آواز آئے گی کیونکہ گن کافی دور ہے پچاس یارڈ کا فاصلہ ہے تو گن کی آواز اس میں سنائی نہیں دے گی صرف پیلٹ لگنے کی آواز آئے گی بس تو گنٹ تو گنٹ پچاس یارڈ کے کچھ کو کچھ پچاس یارڈ speٹات یارڈ اور alive کچھ جی دوستو بی جان کے چھے پیلٹس ہم نے پیر کر لیا ہے اب جی ایس بی اٹھارا گرین زیرو بی اچھ کو چیک کریں گے کہ یہ ایک ایسا ریل دیتے ہیں زیرو بی ایسا ریل دیتے ہیں زیرو بی ایسا ریل دیتے ہیں ہم پہنچ گئے تو یہ والا ریزلٹ ہے جی بھی جان اٹھاران گرین کا تو یہ تین پیلٹس تو جی بلکل قریب قریب لگے ہیں لیکن باقی ایک دو تین یہ دیکھیں دو انچ سے بھی تین انچ سے بھی بڑا گروپ ہے جی اگر یہ دیکھیں تو یہ دو انچ میں بنتا ہے اگر اس کو ساتھ کاؤنٹ کریں یہ والا پیلٹ تو پھر یہ تین انچ کے لگ بگ یہ گروپ بنتا ہے بھی جان اٹھاران گرین کے ساتھ اور جی ایس بی زیرو بیج اس نے تو کمال کر دیا جی یہ دیکھیں یہ ایک پیلٹ کے برابر ہمارا ٹارگٹ ہے جی بلکل ایک چھوٹا سا نشان اور یہ کیل لگا ہوا ہے جس سے یہ ٹارگٹ شیٹ لگی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ پیلٹس لگے ہیں جی ایک ناخون کے نیچے انگلی کے ایک ناخون کے نیچے جی ایس بی اٹھانہ کرین زیرو بیج کمال کا ریزلٹ ہے جی یہ دیکھیں بلکل پیلٹ کے ساتھ پیلٹ جی بیت تین گروپ ٹھیک ہے جی ایس بی اٹھانہ کرین کے ساتھ بہت ہی زبریس گروپ ہے اور ہوا آپ دیکھ لیں کتنی تیز چل رہی ہے یہ دیکھیں کافی تیز ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی